اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ان حروف کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں جن کی دوہری حیثیات ہیں دوہری حیثیات سے مراد کہ کبھی وہ حروف پور پڑھے جاتے ہیں اور کبھی ان حروف کو باریک پڑھا جاتا ہے وہ حروف کون سے ہیں اور کب ان کو پور اور کب باریک پڑھا جاتا ہے تین حروف ہیں جن کی دوہری حیثیات ہیں کہ کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں ان میں پہلا حرف ہے لام لام کی دوہری حیثیت ہے کہ کبھی یہ پور پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے لیکن اس کا اصول بڑا آسان ہے کہ لام جلالہ اس کو کہتے ہیں لام جلالہ جیسے کہا جاتا ہے نا اللہ جلال شانہو اللہ جلال جلالہو لام جلالہ کا مطلب ہوتا ہے وہ لام جو اللہ تعالیٰ کے نام میں استعمال ہو ہر لام پور نہیں پڑھی جاتی بلکہ لام جلالہ سے پڑھی جاتی ہے لام جلالہ سے مراد لفظ اللہ جب ہم لکھتے ہیں تو لفظ اللہ میں جو لام ہے اس کو لام جلالہ کہا جاتا ہے اللہ جلالہو کے نام میں جو لام ہے یہ لام جلالہ ہے لام جلالہ پور پڑھی جاتی ہے اللہ کے نام میں جو لام استعمال ہو یہ پور ہے اس کے علاوہ لام کہیں بھی عرب کلام میں آ جائے تو اس کو باریک ہی پڑھا جاتا ہے اسی لئے اس کی دوری ایسی آتا ہے نا کہ عام کلام میں لام جہاں بھی استعمال ہوگا باریک پڑھا جائے گا لیکن لفظ اللہ میں جہاں لام استعمال ہوگا اس کو پور پڑھیں گے لیکن اس کی بھی ایک خاص قیفیت ہے ہر جگہ نہیں لفظ اللہ والی لام سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لام جلالہ کو پور پڑھتے ہیں اور آسان کر دوں عزیز طلبہ و طالبات کہ لفظ اللہ والی لام سے پہلے کوئی اوپر والی حرکت آئے نیچے والی حرکت نہ آئے اوپر والی حرکت سے مراد ہوتا ہے زبر اور پیش نیچے والی حرکت ایک ہی ہوتی ہے زیر تو لفظ اللہ سے پہلے لفظ اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے اگر زبر آ جائے یا پیش آ جائے تو لام کو پور پڑھا جاتا ہے جیسے ہوا اللہ اب لفظ اللہ والی لام سے پہلے واو آیا اور واو کے اوپر زبر ہے تو لام کو پور پڑھا جائے گا ہوا اللہ عبداللہ نصراللہ یہی سنگل اسی کو لفظ کوئی لے لیں اللہ اب اللہ جب ہم نے کہا تب بھی لام پور ہے اس لیے کہ لفظ اللہ والی لام سے پہلے جو ہم نے علف لگایا ہے اس کے اوپر زبر ہے عزیز طلبہ و طالبات جہاں بھی لفظ اللہ کی لام سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کی لام کو پور پڑھنا ہے جیسے سلائیڈ میں آپ امثلہ دیکھ رہے ہیں اور اگر لفظ اللہ میں جو لام استعمال ہوا اس سے پہلے زیر آ جائے تو لام اپنی اصلی حالت کی طرح باریک ہی پڑھی جائے گی جیسے بسم اللہ اب دیکھیں لام بسم اللہ شریف میں باریک پڑھی جاتی ہے کہ لفظ اللہ والی لام سے پہلے میم آئی اور اس کے نیچے زیر ہے تو اس کو ہم باریک پڑھیں گے بسم اللہ یہ درست اس کا ساؤنڈ ہے اگر ہم پڑھیں بسم اللہ تو یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ لفظ اللہ والی لام سے پہلے کسرہ ہے زیر ہے اس لیے اس کو باریک پڑھا جائے گا یا اگر یوں ہم پڑھیں لِلَّا ہی اب بھی دیکھیں لفظ اللہ میں جو لام ہے اس سے پہلے بھی لام ہی ہے لِلَّا میں اس کو بھی باریک پڑھیں گے لِلَّا ہی قُلِ اللَّا ہُمَّ قُل قُلِ اللَّا ہُمَّ اب وہاں بھی کیونکہ قُل والی لام کے نیچے زیر آگئی تو بعد والی جو لام ہے اس کو باریک پڑھا جائے گا تو لام وہ حرف ہوا جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے پر پڑھا جاتا ہے صرف لفظ اللہ میں وہ بھی تب جب لفظ اللہ والی لام سے پہلے زبر یا پیش ہو اس کے علاوہ ہر جگہ پہ لام کو باریک پڑھا جاتا ہے اسی طرح دوسرا لفظ حرف جس کو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھتے ہیں وہ ہے رو رو اس کی بھی دوری احسیت ہے دوری احسیت یہ ہے کہ یہ بھی کبھی پر پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک اصول اس کا بھی وہی آسان ہے کہ لفظ رو کے اوپر اگر حرکت آ جائے مثلا زبر اور پیش آ جائے تو را کو پر پڑھتے ہیں اور اس کے نیچے اگر حرکت آئے یعنی زیر آ جائے تو لفظ را جہاں بھی لفظ میں حرف یہ استعمال ہوگا اس کو باریک پڑھا جائے گا را کے اوپر حرکت کی مثال جیسے رو بانا اب را کو پر پڑھا جائے رسولا را کے اوپر پیش آئے اب تار را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے صبر آ گئی انہیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ را کے اوپر حرکت ہے یا نیچے اوپر حرکت ہے تو را پر پڑھا جائے گا نیچے حرکت ہے تو باریک پڑھا جائے گا ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے عزید طلبہ و طالبات کہ را خود ہی ساکن ہو اس کے نہ اوپر حرکت ہو نہ نیچے ہو تو کیا کریں تو وہی طریقہ ہے کہ را کے اوپر حرکت نہیں ہے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ لیں پہلے والے حرف کے ابھی اوپر اگر حرکت ہے یعنی زبر اور پیش تو را پر ہے اور اگر نیچے حرکت آ جائے را سے پہلے جب را خود ساکن ہو تو را کو باریک پڑھیں گے ٹھیک ہو گیا جیسے اب تارو دیکھیں را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے چونکہ اوپر حرکت ہے تو را پر پڑھا گیا پرقون را ساکن ہے لیکن فا کے اوپر حرکت ہے را کو پر پڑھا جائے گا قدر عصر تو را کو ساکن جب دیکھیں تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھیں اوپر حرکت ہے تو را پر پڑھی جائے گی نیچے حرکت ہے تو را باریک پڑھی جائے گی دو اصول ہو گئے تیسرا اصول یہ ہے اگر را ساکن سے پہلے یع ساکن آ جائے تو بھی را کو باریک پڑھیں گے جیسے غوئیر خوئیر اب یہاں یا ساکن کی وجہ سے را کو باریک پڑھیں گے تو خلاصے کے طور پہ را کے لئے جو تین اصول ہیں کہ را کے اوپر حرکت آئے گی تو را پر پڑھا جائے گا را کے نیچے حرکت آئے گی تو را باریک پڑھا جائے گا نمبر ٹو را اگر ساکن ہے اس سے پہلے والے حرف دیکھیں گے وہاں بھی اوپر حرکت ہے تو را پر پڑھا جائے گا نیچے حرکت آ جائے تو را باریک پڑھا جائے گا نمبر ٹھری اگر را کو ساکن رکھ کے اس سے پہلے یائے ساکن آ جائے تو یا ساکن کی وجہ سے بھی را کو باریک پڑھا جاتا ہے تو را کے لئے یہ تین اصول ہیں جو آپ پڑھ چکے کبھی پور اور کبھی باریک پڑھے جانے میں والے حروف میں سے ایک حرف جو تیسرا ہے وہ ہے علیف علیف بھی کبھی پور اور کبھی باریک ہوتا ہے لیکن اس کا ذابطہ سب سے آسان ہے عزیز طلبہ و طالبات علیف اپنے ماں قبل کا ماں تحت ہوتا ہے اور آسان سمجھ لیں علیف جہاں بھی آئے اس سے پہلے والے حرف کو دیکھ لینا ہے اس سے پہلے والے حرف میں اگر پور پڑھے جانے والا حرف کوئی آ جائے تو علیف بھی پور ہو جائے گا اور اگر علیف سے پہلے والا حرف باریک پڑھے جانے والے حروف میں آ جائے تو علیف بھی باریک پڑھا جائے گا مطلب اس کی ذاتی اپنی حیثیت پور اور باریک میں نہیں ہے یہ اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے وہ حرف ہمیشہ پور پڑھے جانے والوں میں سے ہے تو یہ بھی پور ہو جائے گا پور پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا اور اگر اس سے پہلے حرف باریک پڑھے جانے والوں میں سے آ گیا تو یہ علیف بھی باریک پڑھا جائے گا جس کی مثال سلائیڈ میں آپ کے سامنے ہے اب دیکھیں علیف سے پہلے خوف ہے نکتوں والا اور اس کو پور پڑھا جاتا ہے تو علیف بھی پور ہو جائے گا میم باریک پڑھا جاتا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے علیف سے پہلے میم ہے تو علیف کے تابع ہو کے یہ بھی باریک ہو گیا کاف کتاب والے اور لام کے بعد اگر علیف آ گیا جیسے کلا یا کلا جیسے بھی پڑھ لیں تو علیف باریک پڑھا جائے گا تو مختصر یہ کہ تین حروف ایسے ہیں لام را علیف کہ یہ جو کبھی پور اور کبھی باریک تو لفظ اللہ میں لام آئے اس سے پہلے حرکت اوپر والی ہو زبر اور پیش تو لام پور ورنہ باریک را کے اوپر حرکت یا را سے پہلے اوپر حرکت جب یہ ساکن ہو تو را پور پڑھا جائے گا ورنہ باریک پڑھا جائے گا اسی طرح جو علیف ہے اس سے پہلے پور پڑھے جانے والے حروب میں سے کوئی آئے تو یہ پور پڑھا جائے گا باریک پڑھے جانے والوں میں سے آئے تو اس کو باریک پڑھا جائے گا باریک پڑھے جانے والوں میں سے 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 پ�